اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے میٹرک اور انٹر میڈیٹ اقسام جو دو ہزار اکس میں ہوئے ہیں ان کے ریزلٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں محکمہ تعلیم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ یعنی انٹر کا ریزلٹ تیس سبتمبر کو اور میٹرک کا ریزلٹ پندرہ اکتوبر کو آنا ہے تو محکمہ تعلیم کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے وہ جلدی اناؤنس کر دیا جائے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اگلی کلاسز کے لیے جلدی سے ایڈمیشن کروا سکیں کیونکہ ریسنٹلی محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سبھی سٹوڈنٹس کو اس سال پاس کیا جائے گا کسی کو بھی فیل نہیں کیا جائے گا تو اس صورت میں سبھی سٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ریزلٹ کو اناؤنس کر دیا جائے تاکہ سٹوڈنٹس اپنی آگے سٹڈی کو جاری رکھ سکیں تو سٹوڈنٹس انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ جلد آ جائے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ ساڑھے دس بجے اوفیشلی بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا جس ڈیٹ کو بھی آپ لوگوں کا ریزلٹ آناؤنس کیا جائے گا وہ صبح ساڑھے دس بجے اوفیشلی ویب سائٹ کے اوپر آناؤنس کر دیا جائے گا تو سٹوڈنٹس آپ لوگ اس چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے جیسے ہی آپ لوگوں کے لیے کوئی مزید اپ ڈیٹ آتی ہے فائنلی اوفیشلی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا فلحال تیس سپتمبر کو انٹر میڈیٹ کا ریزلٹ اور پندرہ اکتوبر کو میٹرک کا ریزلٹ آناؤنس کیا جائے گا تو اس سے پہلے اگر کوئی اوفیشلی نیوز آتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا لہٰذا آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ ساڑھے دس بجے بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر ڈکلیئر کر دیا جائے گا امید ہے کہ آپ سبھی اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں گے تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آسانی سے دیکھ سکیں جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ